موسیقی موسیقی اسلامی کی ویورز میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی مینیا فور آئی ٹی ویورز آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویڈس ایپ کے ایک ہیڈن فیچرز کے حوالے سے تو آج کی ویڈیو کافی دلچسپ ہونے والی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل آئی ٹی مینیا فور آئی ٹی کو سبکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے تو ویورز آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ویڈس ایپ کے ایٹ ہیڈن فیچرز کے حوالے سے تو ویورز اب ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل فون کے اوپر اور یہاں پر جو پہلی ٹپ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ریڈ ریسپ کی اس میں کیا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو کوئی ویڈس ایپ پر میسیج سینڈ کرے گا تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا میسیج پڑھ لیں لیکن اس کو نہ پتا چلے کہ آپ نے اس کا میسیج پڑھا ہے تو اس کو انیبل کرنے کے لیے آپ نے ویڈس ایپ پہ جانا ہے 3 ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے 3 ڈوٹس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے سیٹنگ پہ سیٹنگ پہ جانے کے بعد آپ کے پاس سب سے اوپر ہے اکاؤنٹ اکاؤنٹ میں جانے کے بعد سب سے ٹاپ پر ہے آپ کے پاس پرائیویسی پرائیویسی کے بعد آپ نے یہ دیکھیں ریڈس ایپ کو آپ نے کر دینا ہے ڈیس ایبل یہ انیبل تھا اب آپ نے اس کو کر دیا ڈیس ایبل اب کیا ہے کہ میں اپنے دوسرے سیل فون سے ادھر میسیج سینڈ کرتا ہوں اور میسیج کو پڑھنے کے بعد بھی وہاں پر جو ہے ڈبل ٹک نہیں آئے گا یہ اب ہم دوسرے موبائل فون پر آ چکے ہیں اور یہاں سے ہم کچھ میسیجز سینڈ کرتے ہیں اور اپنے موبائل کے اوپر اس کو ریڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ڈبل ٹک بلو یہاں پر ہوتا ہے یا نہیں تو تو ویورز اب ہم جاتے ہیں اپنے موبائل کے اوپر تو ویورز یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس میسیجز یہاں پر آ چکے ہیں اور ہم نے ان کو اوپن کیا اور دیکھیں یہ ہم نے ریڈ کر لیا ہے ریڈ کرنے کے بعد ہم اس کو بیک کرتے ہیں اور جاتے ہیں دوسرے موبائل پر کے وہاں پر ہمارے پاس ڈبل ٹک آیا ہے کہ نہیں آیا تو یہ ہم نے یہ دیکھیں ویورز یہ یہاں پر ڈبل ٹک ابھی تک نہیں ہوا تو یہ تھا نمبر ون فیچر اب چلتے ہیں نمبر ٹو فیچر کی طرف تو ویورز نمبر ٹو پر ہمارے پاس ہے فنگرپرنٹ لوگ کی فنگرپرنٹ لوگ سے آپ اپنے ویڈس ایپ کو فنگرپرنٹ سے پروٹیک کر سکتے ہیں فنگرپرنٹ آثنٹک ویریفکیشن کے بعد ہی آپ کا ویڈس ایپ اوپن ہوگا تو آپ نے جانا ہے اپنے ویڈس ایپ میں 3 ڈوٹس پر کلک کرنا ہے سیٹنگز میں جانا ہے اکاؤنٹس میں جانا ہے اکاؤنٹس میں جانے کے بعد پرائیویسی اور سب سے لاسٹ میں آپ کے پاس ہے فنگرپرنٹ لوگ کا یہ آپ نے کر دینا ہے انیبل انیبل کرنے کے بعد آپ نے فنگرپرنٹ یہاں پر لگانا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس آپشن آجاتی ہے افٹر ون منٹ تو ون منٹ یا میں اس کو کہتا ہے افٹر ون منٹ کے بعد لوگ ہو جائے یا امیڈیٹلی لوگ ہو جائے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں امیڈیٹلی تو اب ہم اس سے جو ہے ہم نے ایپ کو بند کر دیا ہے ہم دوبارہ جاتے ہیں ویڈس ایپ میں اور یہاں پر یہ دیکھیں ویڈس ایپ لوگ تو ٹچ دہ فنگرپرنٹ سنسر تو یہ ہم نے ٹچ کیا اور یہ ہمارا انلاک ہو گیا یہ ہے ہماری نمبر ٹو ٹرک اب ہم چلتے ہیں نمبر ٹری ٹرک کی طرف نمبر ٹری ٹرک ہے براڈکاسٹ کی براڈکاسٹ کی اپشن میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ کوئی بھی میسیج کافی زیادہ لوگوں کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ سینڈ نہیں ہو پاتا جیسے کہ ہم جاتے ہیں اور ہمارے پاس یہ ایک میسیج ہے اور اس کو ہم فارورٹ کرتے ہیں اور فارورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دس بارہ لوگوں کو چلا جائے لیکن یہ پانچ سے زیادہ لوگوں کو نہیں جا رہا تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ جو بھی ہمارا میسیج ہے جیسے کہ ہم کر دیتے ہیں یہ ٹیکسٹ ہے اس کو ہم نے کاپی کر دینا ہے کاپی کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے تھری ڈاٹس پہ اور نیو براڈکاسٹ پہ جانا ہے نیو براڈکاسٹ پہ جانے کے بعد آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنے چاہیں ٹو سکسٹی فور یا جتنے بھی آپ چاہیں لوگوں کو یہاں پر آپ سینڈ کر سکتے ہیں اس میسیج کو تو اس کی مدد سے آپ ایک ہی ٹائم میں زیادہ سے لوگوں کو میسیج سینڈ کر سکتے ہیں اور فارورڈ کی آپشن بھی نہیں آئی گی کہ یہ میسیج ری فارورڈ ہو رہا ہے بلکہ ایسا ہی لگے گا کہ یہ میسیج آپ نے جو ہے صرف اسی بندے کو کیا ہے تو ویورز اس کے بعد ہے ہماری فور نمبر کی ٹپ اور اس میں ہم بات کریں گے کہ پروفائل فوٹو یہ جو ٹپ ہے یہ لڑکیوں کے لئے کافی فائدہ مند ہونے والی ہے جو کہ اپنے نمبر کی جو پروفائل فوٹو ہے وہ کسی کو بھی شونا ہو تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے ورڈس ایپ میں جانا ہے ورڈس ایپ میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے سیٹنگز میں سیٹنگز میں جانے کے بعد اکاؤنٹ میں جانا ہے اکاؤنٹ میں جانے کے بعد آپ نے پرائیویسی میں چلا جانا ہے پرائیویسی میں جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروفائل فوٹو پروفائل فوٹو یہاں پر جو ویو ہو رہی ہے وہ ایوری ون ہو رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف جو مائی کونٹیکٹس ہیں اسی کو یہ صرف شو ہو تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اب اگر کوئی آپ کے کونٹیکس کے علاوہ کوئی بندہ ویڈ سیپ پہ آپ کا نمبر ڈالتا ہے اور آپ کی فوٹو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو ویو نہیں ہوگی تو ویورز اب ہم فائیو نمبر کی ٹپ کی طرف جاتے ہیں جو فائیو نمبر کے ٹریک ہے اس کی طرف جاتے ہیں اس میں اکثر یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ڈیٹا کے اوپر اپنا ویڈ سیپ یوز کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا یوزیج جو پلان ہے وہ کافی لیمیٹیڈ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ویڈ سیپ یوز کرتے ہوئے آپ کا ڈیٹا کم سے کم استعمال ہو سپیشلی کال کے دوران تو اس کے لیے ہم نے ڈیول تھری ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے اور سیٹنگز پہ چل جانا ہے سیٹنگز پہ جانے کے بعد ڈیٹا اینڈ سٹوریج یوزیج اس پہ ہم نے کلک کر دینا ہے اور سب سے لاسٹ میں ہے کال سیٹنگ لوڈ ڈیٹا یوزیج ریڈیوز دہ ڈیٹا یوزیج ان اک کال جب آپ کال ویڈ سیپ پہ کر رہے ہیں تو اس ٹیم میں آپ کا جو ڈیٹا یوزیج ہے وہ کم ہو جائے گا اس کو انیبل کرنے سے تو ویورز سکس نمبر کی جو ٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی اپنے گروپ اگر کوئی بھی گروپ بناتا ہے اور آپ کو اس میں ایڈ کر دیتا ہے اور آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ آپ کو لوگ نئے نئے گروپ میں ایڈ کر دیتے ہیں اور آپ اس گروپ میں نہیں جانا چاہتے تو یہ ٹیپ ان لوگوں کے لیے ہے اس میں آپ نے تھری ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے سیٹنگز پہ چلے جانا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ نے اکاؤنٹس میں چلے جانا ہے اگین پرائیویسی پرائیویسی میں جانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہے گروپ تو یہاں پر ہے ایوریون اگر آپ یہاں پر مائی کونٹیکٹ کر لیں گے تو جو صرف آپ کی کونٹیکٹس لسٹ ہے اس میں سے جو لوگ ہیں وہی کوئی گروپ اگر بناتے ہیں تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی اور کرے گا تو پہلے آپ کو اس میں جو ہے وہ ایک option آئے گی کہ آپ کو یہ بندہ اس گروپ میں ایڈ کر رہا ہے آپ ایڈ ہونا چاہتے ہیں آپ allow کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ اس گروپ میں ایڈ ہوں گے تو یہ فیچر بھی جو ہے کافی useful ہے اب ہم بات کرتے ہیں next فیچر کی number 7 فیچر کی تو ویورز number 7 پر ہمارے پاس ہے گروپ کے حوالے سے ایک tip جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا گروپ ہے tech info اب اس میں میں نے کچھ ویڈیوز کو جو ہے وہ share کیا ہے تو میں جانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو کس کس نے view کر لیا ہے تو وہ کیسے مجھے پتا چلے گا کہ اس ویڈیو کو اس گروپ میں کتنے لوگوں نے اور کس کس نے view کیا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ جو بھی آپ کا message ہے یا ویڈیو یا جو بھی چیز ہے اس پہ آپ نے click کر کے رکھنا ہے اور highlight ہونے کے بعد آپ نے three dots three dots پہ جا کے info میں چلے جانا ہے info میں آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو ہے read by اور یہ یہاں پر نیچے آ رہے ہیں name جنہوں نے اس کو read کر لیا ہے اور view کر لیا ہے تو اس نمبر 8 پر ہے کہ آپ کس طریقے سے کسی کے بھی message پڑھیں اور جو last scene آپ کا ہے وہ بھی change نہ ہو یعنی کہ آپ کسی کا message پڑھ لیں اور آپ کا last scene change نہ ہو تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے اپنے mobile میں airplane mode on کرنا ہوگا airplane mode on کرنے کے بعد آپ جائیں گے اپنے whatsapp پر whatsapp پر جانے کے بعد آپ نے اس message کو پڑھنا ہے جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے اس کو یہ پڑھ لیا جیسے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو recent app سے بھی اس کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے اور پھر آپ نے جانا ہے اور airplane mode کو ختم کر دینا ہے اب آپ کے جس نے بھی آپ کو message بھیجا ہے اس کے پاس جو ہے وہ last scene change نہیں ہوگا اب جیسے کہ دیکھیں کہ یہاں سے ہم نے message forward کیا تھا تو اب ہم دوسرے mobile پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ last scene ہمارا وہاں پر کیا show ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے کہ دیکھتے ہیں کہ 7 بچ کے 28 منٹ کا last scene show ہو رہا ہے جبکہ میں نے ابھی 7 بچ کے 29 منٹ پر جو ہے وہ last scene کیا ہے اور جو میرے پاس نیچے والا high کا message ہے وہ اس پر double double tick بھی نہیں ہوا یعنی کہ اس کے پر read بھی نہیں گیا تو اس طریقے سے آپ last scene change کیے بغیر جو ہے وہ message پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس میں آپ کا read کا جو double tick ہے blue allah وہ بھی نہیں جائے گا تو ویورس یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو 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 کی tips and tricks کے حوالے سے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل IT mania for IT کو like اور subscribe کرنا مت بولیے گا thank you for watching اللہ حافظ